امریکی سی آئی اے اہلکار نے انتہائی حیران کن انکشاف کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں ڈالر کون بھیجتا ہے اور پاکستان کو کہاں سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے امریکی سی آئی اے اوفیشل سارا ایڈمز کے ایک انکشاف کے مطابق افغان طالبان کو دس ملین ڈالر پے کرتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کے ذریعے کشمیری خالستانی اور دیگر پاکستان کے اندر لیڈرز کو نشانہ بنانے کے لیے ٹی ٹی پی کے ٹی ریس نیٹورک کو مضبوط کیا جا سکے اس صورتحال کے بعد پوری دنیا کے اندر جہاں اس خبر کو کفرج مل رہی ہے اور بھارت کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہیں ڈاکٹر مہید پیرزادہ نے بھی اس پر ایک بیان دیا ہے لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کروانے اور ایک سال کے اندر بیس لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کا اعتراف خود بھارتی حکومت بھی کر چکی ہے نہ صرف یہ بلکہ بھارتی وزیر دفاع نے یہ تک کہا تھا کہ مزید ہی ہمیں پاکستان کے اندر گھس کر ٹارگٹ کلنگ کرنی پڑے گی تو ہم کریں گے جس کے بعد اس کیا یہ اوفیشل سارا ایڈنز کا یہ الزام ہے کہ دس ملین ڈالر افغان طالبان کو کشمیریوں پر اٹیک کرنے اور پاکستان کے لیڈرز پر اٹیک کرنے کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ٹی ٹی پی نیٹورک پاکستان میں چلا جاتا ہے اس پر ڈاکٹر مہید پیرزادہ نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ بھارت اس سے پہلے جس طریقے سے ڈس انفرمیشن پھیلاتا رہا ہے اسی طریقے سے اب دوبارہ ڈس انفرمیشن کے ذریعے پاکستان کے معاملات کی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کے پولیس انویسٹیگیشن ایجنسیز اور ان کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق بھارت نے جن 20 لوگوں کے پاکستان کے اندر قتل کروانے اور ٹارگٹ کلنگ کروانے کا اعتراف کیا تھا ان میں سے افغان طالبان کے ذریعے کسی بھی اسیسینیشن یا کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے نہ تو کوئی ثبوت موجود ہیں اور نہ ہی اس کا ذکر رپورٹ کے اندر کیا گیا بلکہ زیادہ تک جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا یہ پنجابی تھے اور یہی انڈین ایجنسی کے بنیادی ایسٹس بھی موجود تھے ڈاکٹر محید پیزادہ نے کہا کہ اس طرح کی خاص طور پر انفرمیشن اس وقت میں لیگ کی جاتی ہے یا اس طرح کی انفرمیشن اس وقت میں پھیلائی جاتی ہے جب آپ نے شکوک و شبھات پیدا کر کے اپنا کوئی ایسا مقصد حاصل کرنا ہو جس پر آپ عوام کی یا پھر دنیا کی نظر نہیں پڑھنے دینا چاہتے اب بھی لگتا ہے کہ سی آئی آفیشل کے ذریعے جو انفرمیشن لیگ کی گئی ہے جس کے ذریعے افغان طالبان کا ذکر کیا جارہا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ مس انفرمیشن ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے